من جاء بالحسنت فلہو عشر ومطالحا اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دس نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے اس آیت کے تحت جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو دس نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے آئے نماز کو دیکھتے ہیں کہ نماز ہم پر جب فرض کی گئی تو اللہ رب العالمین کے محبوب محراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں گئے اللہ سے جب ملقات ہوئی تو اللہ رب العالمین نے آپ کو توفہ عنایت فرمایا اور وہ توفہ تھا پچاس نمازیں ہم پر پچاس نمازیں فرض کی گئیں تو جب نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توفہ دیا گیا اب واپس پڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا توفہ ملا تو آپ نے بتایا پچاس نمازیں ملی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے حبیب آپ کی امت یہ پچاس نمازیں نہیں پڑھ سکے گی تو المختصر ہمارے پیارے نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں اور نمازیں کم کرواتے ہیں پانچ یا دس نمازیں ہر چکر میں ماف ہوتی رہیں تو پانچ نمازیں باقی رہے گی اب پڑھنے والا جب پانچ نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی اس آیت مبارکہ کے تحق من جاء بالحسنت فلہو عشر ومثالہا اللہ رب العالمین اس کو پانچ نمازیں پڑھنے پر پچاس نمازیں پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے اسی طرح جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کوئی دیکھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھا کر دس گناہ عطا فرماتا ہے اور وہ چاہے تو بڑھا کر سات سو گناہ تک بھی اس کا ثواب عطا فرماتا ہے ہم جب اللہ کی بارگاہ میں ایک گناہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں دس گناہ عطا فرماتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر وقت نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے